موسیقی اسلام علیکم ناظرین اب آپ دیوی خبرنا میں میں آپ کا اکر مقدم ہے مرمو مندر خبر آئیے سنتے پہلے سننے کی ساتھ اداسی کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا موقعزہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسے ماف نہیں کیا جاتا خبروں کے آگاستے کم نے ضرورتے ہیں آج کی ہیٹ لائز پر تو انہیں رسالت کے الزام میں راجہ سنگھ کی دیو تھری بارگرف تاری اس بار اس کو 41 سیار پی سی کے تحت نوٹیز جاری کی گئی ایک اطلاع کی مطابق اس پر پی ڈی ایک نے آیت کیا گیا مل سی کے گویتا پر شراب اسکام میں ملوی سنے کے سنگیل دیزامات آیت کرنے والے بیچے پی خائجین پر ڈیفارمیشن کیس درج مل سی کے گویتا کا قرارہ پلٹوار جو آوامی ماملہ سے کافی دور اور چند دن سے سرگرم ہے کیا وہ ہم کو آوامی مسائل بتائیں گے پوچھارام باسکر ریڈی کا سوال انہوں نے یہ مل سی کے گویتا پر الزامات کو بی جے پی کی بوکلا ہٹ کا نتیجہ قرار دیا جماعت اصحیم یعودی بازار کی جانب سے کانی شفل کی بڑھتی کیلئے تمثیلی اہلتی امتیان کا انہیں خات کئی نوجوانوں نے امتیان میں شرکت کی ذمہ داران جماعت اور ٹوٹولی اصحیم نے ذرنی مشوروں سے نوازا اب خبریں تفصیل سے راجہ سنگھ کو شانے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستافی کے الزام میں پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا بے شمار دفاعات کے تیر مقدمہ درج کیا گیا ایک اترلہ کے مطابے اس پر پی ڈی ایڈ بھی لگایا جا چکا ہے اس طرح تغیر مدتی جیلی آترا کے لیے راجہ سنگھ کو جانا ہوگا پولیس نے پوری ریاست میں سخت چوکسی اتھار کر لی ہے گوشہ مہلے میں لے راجہ سنگھ نے کچھ دن قبلت حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کی ناپاک جسارت کی تھی جس کو حضر آباد پولیس نے فیلفور گرفتار کرتے ہوئے نام پلی کھوٹ میں پیش کیا تھا جہاں پر معزی جج نے فیلفور اس کی ریای کا حکم دیا اور پولیس سے سوال کیا کہ کیسے ایک عوامی منتخبہ نمائندے کو فارٹی ون سیار پی سی کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے منگلہٹ پی ایس اور شاہی ناپ گنگ پی ایس کے ذریعے اس کو شانے رسالت میں گستاخی کے علاوہ یو بی انتخابات میں شرنگیز تقریر کرنے اور ہیدراباد میں رام نومی کے موقع پر زہریری تقریر کرنے پر دشدہ مخدمات کے سلسلے میں فارٹی ون سیار پی سی کے تحت نوٹیسز جاری کی تھی اور پھر آج اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ایک اطلاع کی مطابق راجہ سنگھ جو کہ منگلہٹ پولیسیشن کا راؤڈی شیٹر ہے اس پر پی ڈی ایک کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے اس طرح راجہ سنگھ کی طویل ترین جیل آترا کے امکانات روشن ہے امید ہے کہ وہ چھے ماہ سے لے کر ایک سال تک جیل میں محروض رہ سکتا ہے راجہ سنگھ لودہ عرف راجو سنگھ المعروف راجہ سنگھ پر کئی راؤڈی عزم کے تحت مقدمات درج ہونے کی اطلاع دھاسیل ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس کی شرنگیزی اور معاشرے میں منافرت پھیلانے والی تخاریر سے بھی ذہنی کرب کا شکار افراد کی شکایت پر دو مقدمات درج کیا گئے تھے لیکن یہ مقدمات التوا کا شکار تھے لیکن اس بار منگلہٹ پولیس نے ان مقدمات میں بھی فارٹی ون سی آر پی سی کے تحت نوٹیس جاری کر دی اس طرح یہ مقدمات بھی عبادلت میں زیر دوران ہو جائیں گے اطلاع یہ بھی ہے کہ راجہ سنگھ پر پولیس نے 153A, 188, 295A, 298, 5051 اور 5052 کے علاوہ 506 اور 504 کے تحت مقدمات درج کیا ہے مگر اب نہیں اطلاع کے مطابق اس پر روڈیزم کی الزام میں اور معاشراتی تحفظ کے خاطر پی ڈی ایکٹ بھی آئیت کر جا گیا ہے راجہ سنگھ کو اس کی گرفتاری کا پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا لہٰذا اس نے ہندی میں ٹوئٹ کیا تھا کہ مجھے آج یکل گرفتار کیا جا سکتا ہے مصیف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی میرے ملک یا میرے مذہب کو برا کہے گا تو میں اس کو اسی کی زبان میں مناسب جواب دوں گا اور اس کی سزا چاہے جو بھی ہو اب ہندو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ساتھی اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ہر ہندو میری اس مذہبی جنگ میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے گا آج منگر ہاتھ اور شاہی نادگانج پولیس نے کمیشنر پولیس ہدر آباد کی ہدایت پر باری فورس کے ساتھ راجہ سنگھ کی خیامکہ کا رخ کیا اور وہاں سے وہ اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور اس کو ٹپی جانچ کے لیے گاندھی ہسپٹل لے جایا گیا وہاں سے ہائی کورٹ کی بینج پر اس کو پیش کیا گیا سرابس کا میں مرمیس ہونے کا انظام آیت کرتے ہوئے ایمیل سی کے قویتہ کو شونین میڈیا پر بدنام کرنے والے بی جے پی خائدین پر ایمیل سی کے قویتہ کا قرارہ پرٹوار حضر آباد سیٹی سینل کوٹ میں نوٹیس جاری گی آئندہ سنوائی تیرہ سپنبر گو ہو گئی ایمیل سی کے قویتہ نے بی جے پی خائدین کی جانب سے ان کی شخصت کو متاثر کرنے کے لیے بیمونیات اضامات آیت کرتے ہوئے شرابس کام میں ان کے ملوی سونے کے الزام پر اپنے جا رہانا رد عمل کا اظہار کیا اور ان قائدین کے خلاف زبتس پلٹوار کرتے ہوئے حتی قزت کا مخدمات دائر کر دیا واضح رہے کہ بی جے پی رکنے پارلیمنٹ پر وشورما اور سابق رکنے اسمبلی بی جے پی منجندر سنگھ سرسا نے ایمیل سی کے قویتہ کے تعلق سے شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں دیلی کے شرابس کنڈل میں ان کے ملوی سونے کا الزام آیت کرتے ہوئے سنسنی پھیلا دی تھی جبکہ ان قائدین نے مسکرہ دعویوں کو ساتھ ثابت کرنے والا کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا قبل ازی ایمیل سی کے قویتہ نے بی جے پی کے ان قائدین کو انتبا دیا تھا کہ وہ ان کی ساکھ اور تلنگانہ حکومت کی شبیق کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر ان کے خلاف حتح قزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تلنگانہ وزیر اللہ کی دکھتر وہ رکن خانون ساز کانسل کلوہ کنڈلا قویتہ کے خلاف دیلی شراب معاملے میں ملوی سونے کے جھوٹے و بیمیات الزامات آیت کرنے پر بی جے پی کے رکن پالی مٹ پروش شرما اور سابق نوزہ ملی مجندر سنگھ سرسا کو سٹی سویل کورٹ حیدراباد نوے ایس ایج ایڈیشنل چیف سویل جج نے لوٹس جاری کی ہے دریازلان فاضی جج نے بی جے پی خائدین کو سخت انتبات دیتے ہوئے انہیں ہدایت دی کہ اوکے قویتہ کے خلاف پرنٹ الیکٹرانک اور شوشل میڈیا کے علاوہ دگر کسی میڈیا پر کسی خزم کا کوئی توہی نامیز بیان جاری نہ کریں سماعت کی اگری تاریخ تیرہ ستمبر مقرر کی گئی ہے بی جے پی خائدین پر حتیق عزت کا مقدمات دائر کرنے کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ایمل سیک کے قویتہ نے کہا کہ تیلنگانہ کے عوام کی پسندہ حکومت کو بندام کرنے اور اس کو گرانے کے لئے بی جے پی کے حکمران جماعت کے خائدین ان کی سخت کو متاثر کرنے کے لئے ناپاک ہتنڈے استعمال کر رہے ہیں تاہم تیلنگانہ کی عوام حقائق سے بخوبی واقفے عرصاتی عوام بلنبان و کھوگلے داوے کرنے والی اور عملی اقدامہ سے دور بی جے پی حکومت کے اور تیلنگانہ حکومت کے فرق کو بخوبی سمجھتی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے تمام حد کرنوں کا موت اور جواب دیتے ہوئے فرقہ پرد جماعت کے ناپاک اظائم کو بایر قیمت کامیاب ہولے نہیں دیا جائے گا جماعت اسلامی احمد عبادہ کی جانت سے پولیس کاری سے ان کے حوضے پر تخارورات کے خواہشمند نوزانوں کے لئے انتحان کائنے کا یہ انتحان اہلیتی انتحان کا تمثیلی مظاہرہ تھا جس کے بعد نوزانوں کو یہ معلوم ہوا کہ اہلیتی انتحان کو کیسے لکھا جاتا ہے جماعت اسلامی احمد بازار کی جانب سے ایک تحریری انتحان منعقد کیا گیا کیونکہ انغریب میکمہ پولیس کی جانب سے کانیسٹیبلز کی بڑھتی کے لئے اہلیتی انتحان کا انقاط عمل میں لائے آ جائے گا اس حصہ میں بے شمار نوجوان لا علم ہے کہ آخر انتحان کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جانا چاہیے لہٰذا نوجوانوں میں پھیلے وے قشات و اندشوں کو ختم کرنے کے لئے جماعت اسلامی احمد بازار نے اس اہلیتی انتحان کا تمثیلی انتحان منعقد کیا جس میں کانیسٹیبلز کی حصے سے تقرور کے قائج من نوجوانوں کی بڑی تعداد نہیں سالیا اور اس تمثیلی انتحان کو تحریر کیا اس امتحان کی نگرانی پریسپل جنئر کالیج محمد یقین الدین نے کی جبکہ فیکلٹی عبدالخالق نے اس امتحان کے لئے طلبہ کو تیار کروایا امتحان کے دوران احمد عبدالحلیم ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامی اور یمع عزیز ریاستی صدر ایم پی جے نے بھی امتحان کا جائزہ لیا اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی ٹوٹن جسائی پر مشور بھی وہاں پہنچے اور امتحان کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے طلبہ کو گران خدر مشور دیئے اور کہا کے محنت و لگن سے امتحان کی تیاری کریں اور کانش تفل کے لئے اپنے انتخاب کو یقینی بنا لیں محمد توفیق عارف انساری اور محمد اللہ نے ان امتحانات کے انقاط اور کامیابی میں انتہائی اہم رول انجام دیا عبدالحکیم خمر محمد توفیق عارف انساری اور محمد اللہ نے ان امتحانات کے انقاط اور کامیابی میں انتہائی اہم رول انجام دیا موسیقی 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 زیرے علاجیں اطلاع پر ایمیل سی کے قویتہ نے ہسپیلٹ بہت کر ان کی ایر رکھی اور تیز افتار سہتیہ بھی کیلئے میں ایک کائشات کا اجزار کیا اور تسوسی توجہ دے ہسپیلٹ انتظامہ سے خواہش کی روز درما اعتماد نظامباد کے کرسپانڈڈٹ عبدالمخید فارغوں کو قرزین خبر خلب پر حملے کی وجہ سے لکشماریڈی ہسپیلٹل میں شریک کروایا گیا تھا جہاں پر تشخیص کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا ایک وال اسی فیصد تک متاثر ہو چکا ہے بادیزاں وہ دواخنے سے ڈیچارج ہوئے اور پھر حیدراباد کے نیمس ہسپیلٹل میں ان کو شریک کروایا گیا جہاں پر ان کو ایک اسٹینڈ دالا گیا اطلاع ملتے ہی ایمیل سی کے قویتہ اپنے رفعہ کے ہمراہ نیمس ہسپیلٹل پہنچی اور مقید فارغی کی عیدت کرتے ہوئے ان کی جلسہ اہدیابی کے لیے نیک کاہشات کا اظہار کیا اور نیمس کے ڈاکٹرز وہ انتظامیہ سے بھی بات کرتے ہوئے مقید فارغی کی سہت کے تعلق سے استفسار کیا اور خصوصی توجہ دینے کی خواہش کی ناظرین یہ رہتے ہیں چھوٹا تھا وقفہ ورسیس ایجوکیشن ہیتراباد کی جانب سے جنہیں نظام بات میں طلبہ کی رہنمائی کے لیے شعور بیداری پروگرامز ایمسیٹ اور نیٹ کانسلنگ کا سامنا کیسے کیا جائے اور انجینیرنگ اور میڈیشن کے لیے کون سے کالیجز کا انتخاب کیا جائے اس تعلق سے طلبہ کی رہنمائی کی جائے گی اسی، اسٹی اور ماناریٹی کے طلبہ کو اس کالرشپس کے حصول کے ترحیقار کے تعلق سے بھی آگا کیا جائے گا خواہش من طلبہ ان پروگراموں میں ضرور شرکت کرے اور رہنمائی حاصل کرے طلبہ کے تاپناہ مستقبل کو یقینی بنانے بودھن میں 20 اگست ہفتے کے دن ودیہ وکاس جنئر کالیج اور 21 اگست اتبار کے دن نظام باش شہر کے ہریچنن مارواری ہائی سکول نز بچٹان میں شعور بزاری پروگراموں کا انقاض عمل میں لائے جا رہا ہے لہٰذا طلبہ اس اولیری موقع سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے مستقبل کو ترقشہ بنانے کے لیے صحیح کالیج اور صحیح سبجٹ کا انتخاب کرے اس حلسلے میں ہم سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں مہجبین میڈم اور ان کا سر سے ربط پیدا کرنے کے لیے سیل فار نمبر 9948762802 اور 9948235271 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہرائیدین اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل 100% کالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈروف سے نچا دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل 100 ایمل 200 ایمل اور 500 ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی برینڈ واشنگ پاڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اسٹی ایر انڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر 8309640502 بلکل کے بعد پھر سے آپ کا آخر مردم ہے ہم اندوستانی شہری ہیں ملک کے دستور اور قانون کا اعترام کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ حکومت اور قانون دھوزتہ مات کریں گے اور عزیزنگ جیسے ملن کو کفرے کردار تک پہنچایا جائے گا بالگنڈا کے مسلمانوں کے احساسات انہوں نے مقامی احسائی کو تحریری شکایت پیشنی اور مخدمات دچ کرنے کا متعلق کیا بالگنڈا منڈل مستقر پر مرکزی کمیٹی کی جانب سے ایک شکایتی مکتوب بالکنڈا ایسائی گوپی کے حوالے کرتے ہوئے راجہ سنگھ کے خلاف مقدمات درج کرنے کا متعلق کیا گیا اس موقع پر مرکزی کمیٹی کے ذمہ داران زین انور یونوز شیخ بہاب سید فیض علی سید ریاض علی سید مظہر الدین شاہد عارف عرفان صلاح الدین جاوید کے علاوہ مسلم نوجانے کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر مسلم قائدین نے کہا کہ گوشہ محل ایمیل راجہ سنگھ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت کی ہے ہماری اسلامی شریعت میں اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے لیکن ہم ہندوستانی شہری ہیں اور یہاں کے خانون اور دستور کا احترام کرتے ہیں اور یہاں عمل و آمان کے خواہش مند ہیں لہذا ہم اپنی جانب سے کوئی بھی کام کرنے کی بجائے حکومت اور خانون سے کاروائی کی خواہش کر رہے ہیں لہذا ملک میں امان و آمان کی برقراری اور خانون کی بالاست دستی کے لیے راجہ سنگھ کے خلاف سخت ترین کاروائی لازمی ہے تاکہ پھر کوئی حضرت قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناپاک جسارت نہ کر سکے مامون ناپس کی جانب سے جو اپنے ملک میں جو امانہ اور چھین کے لیے نقصان پہنچانے کے جو کامہ کر رہے ہیں گوشہ محلی کے امیلے سب راجہ سنگھ صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نام پہ جو لو سٹاک کر رہے ہیں ان کے لیے آج ہم ماری مرکز کامیٹی کے جانب سے اور عوام الناس کے جانب سے ہم ان کا یہ کرتے ہیں مدرمت کرتے ہیں اور ان کے لیے فانونی کاروائی کیا جائے ایک درخواست بھی ہم ایس ایس آپ کو داخل کریں اور ان کے اوپر کرمینل کیس کرو بلکہ بھی ان سے بات چیت کیے اور میں اور ایک گزارش کرتا ہوں کہ سارے لیڈروں سے سٹیٹ ٹیول کے یہ کیونکہ سکلر ملک ہے سکلر ملک میں آزادی میں ہندوستان آزاد ہونے میں بھی کافی علماء اکرام شہید ہوئے امن شانتی کے ساتھ رہنے والا ریاست تلنگانہ اس میں جو یہ غیر ضروری کسی ایک مذہب کو تارگٹ بنا کر ہمارے آخا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی کرنے والوں کو ہماری شریعت تو چھوڑنا پسند نہیں کرتی ہم بھارت کے سمیدان کو مانتے ہیں اس لیے سبر کر رہے ہیں حال حال سے سیاست میں آنے والے پی جی پی خائجید عوامی مرسائے کے بارے میں آخر جھاگتے ہی کیا ہیں جو کہ پہنپر تلقیدے کر رہے ہیں پوچھارا بازکرمڈی کا چکتا ہوا سوال انہوں نے امرسی کے قویتہ پر آئے بزامت کی شدید انداز میں مضامت کی اور کہا کہ عوامی تائید سے محروم بی جی پی اب سطحی سیاست پر اتر آئی ہے کامرڈی زلے کے بازوالہ شہر میں ڈی سی سی بی چیرمند پوچھارا بازکرڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مل سی کئی قویتہ پر آئیت کی جانے والے شرابس کام کے الزامات کو یک سر مستدید کر دیا اور الزامات کی شدید انداز میں مضامت کی انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں تیاراس حکومت کو زبردست عوامی تائید و حمایت حاصل ہے کیونکہ یہاں پر وجلالہ کیسیار کی خیادت میں کئی اہم ترین حکومتی اسکیمات روبا میں لائی جا رہی ہیں جو کہ عوام کے مفاد میں ہیں اور اسکیمات سے عوام کو زبردست فیدہ حاصل ہو رہا ہے اس طرح کی اسکیمات ملک کی کسی بھی ریاست میں لاغو نہیں ہیں بالخصوص بی جی پی کی بڑھ سر اقتدار ریاستوں میں معاملات بہت ہی اب تر ہو چکے ہیں بی جی پی ریاست تلنگانہ میں اپنے ختم جمانے کے لیے مسلسل کئی سالوں سے کوش آئے لیکن عوام ان کو گھانس تک ڈالنے کے لیے خطہ ہی تیار نہیں ہے لہٰذا بی جی پی کے حلقے مایوزی کا شکار بن چکے ہیں اور اب سطحی گھٹیا منصوبوں پر عمل کر رہے ہیں جن میں سے ایک ایمیل سی کے قویتہ پر بے بنیاد و لغو عظامات آیت کرنا بھی شامل ہے بی باسگرڈی نے کہا کہ بی جی پی اب راست طور پر کیسیار سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی اور بے مدیاد الزامات کے تحت ہر آسانی کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وزی اللہ کیسیار پر دباؤ بنایا جا سکے جو کہ نہ ممکن ہے باسگرڈی نے ایمیل سی کے قویتہ کے مکان پر بی جی پی کرکنوں کے حملے کی بھی کڑے الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ اس کا مناسب جواب وقت پر دیا جائے گا انہوں نے بی جی پی کو مشورہ دیا کہ وہ میاری سیاست کرے اور عوام کا اعتماد حاصل کرے اس طرح کی بے فضول منصوبہ بندی شرمناک بات ہے ڈی سی زی بی شیرمن نے باسگرڈی کے بی جی پی خائد ملیادری ریڈی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی بھی سختی سے مضمت کی اور کہا کہ ہلکہ اسمبلی باسگرڈی کے ہر منڈل اور ہر موزے کی عوام جانتی ہے کہ اس پیکر اسمبلی پوچارام سینیاز ریڈی نے باسوڑا شہر اور عوام کی ترقی کے لیے کتنے کام کیے ہیں کچھ سالوں سے سیاست میں سرگرم ہونے والے قائدین عوام کے مسائل کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو کہ پوچارام سینیاز جیسے سینیاز قائد پر سوالات اٹھا رہے ہیں حصافتی جلاز میں ریتو بندو جلہ کمیٹی صدر انجی ریڈی کارپریٹو سوسائیٹی صدر کشنا ریڈی کے علاوہ وینکہ ٹرامڈی اور دکھر شریک تھے یا اوپٹے اوٹھون دنوں دنوں دن بانسوڑا نیوچکا اردان کی دیووڑ لانٹی منایاکوڑ سبا پچی پوچارام سینیاز ریڈی گار مجدہ جسٹم ہوچنوڑ کمبرشل بھیشتنو نلپے سامنجرال راجکیا چریتر اونا منایاکوڑ پوچارام سینیاز ریڈی گار بانسوڑا نیوچکا پرجنکی پرتی یکرگی پرتی یکرگی پرتی یکرگی نیوچکوڑا نیوچکوڑ کونیو نوو مرکو Recht پرتی 모�ivid LIN مouvert سینیاز ری் جنا سینیاز ریدی سینیاز ریڈی نldigt اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بھائیسا کے مسلمانوں میں شدید برمی مسلمانوں کا رضا کارانہ بند کسی مقابلین و قائدین نے مختلف علاہ و دیداروں سے منافعات کی عراج سنگھ کے خلاف سخت کروئے کا مطالبہ کیا محسین انسانت حضر خدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعی خلاف زلہ نرمل کے بھائیسا شہر کے تمام مسلمانوں کی جانب سے رضا کارانہ طور پر بند کیا گیا اس موقع پر تمام دکانات میڈیکل شاپس دواقہ نے تعلیمی داروں کو بند رکھا گیا اس موقع پر مختلف مذہبی سیاسی سماجی مسلم تنظیمیں جن میں مزید عمر فاروق کمیٹی بھائیسا ٹیار اسپارٹی صفا بیت المال شاق بھائیسا ہمارا سہرہ یود جماعت اہل دیس کے ذمہ داران نے محکومہ پولیس محکومہ رینو کے عدداران ایڈیشنال سپیک کرن کھیرے بھائیسا آڈیو لوکیش پر راؤ بھائیسا تحصیل جار چندر شکر ریڈی سے الہدہ الہدہ طور پر ملاقات کرتے ہوئے تحریری عددہ سے پیش کی اور مطالبہ کیا کہ ملون بیجے پی کے رکنے سنبھلی راجہ سنگھ کے خلاف سخت کروائی کی جائے بادیزہ میڈیا کے نمائنوں سے مقاتب کرتے ہوئے مسلم تنظیموں کے ذمہ داران نے کہا کہ گویستہ روز قبیز بیجے پی کے رکنے سنبھلی راجہ سنگھ نے آف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا ہے جس سے سارے عالم اسلام کا دل دکا ہے اور مسلمانوں کے جذبات وحساسات شدید طور پر مجروع ہوئے ہیں مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر محسین انسانیت حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ملون راجہ سنگھ کے ویڈیو سے مسلمانوں کے جذبات وحساسات شدید طور پر مجروع ہوئے ہیں لہذا اس موقع پر انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کے ایسے ملون کو پانسی کی سزا دی جائے تاکہ پھر کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت نہ کر سکے اس موقع پر مناج احمد صدر عمر فارو مزید کمیٹی نائب صدر علتاف محمد مشرف محمد فاروخ احمد صدقی ٹیارس قائد پوٹاؤن صدر سیدہ سیب ایم سی وائس چیرمن محمد آمیر احمد ٹیارس پارٹی یوٹ لیڈر کے علاوہ ساجد لکی سید محبوب پاشا حافظ منیر احمد صفا برثلمال شاق بہنسا صدر کے علاوہ مسلم تنظیموں کے ذمہ داران کی کسیر تعداد موجود تھی بھائیسہ بلدیا کا ایک اہم جلس پولا اورگنش تہوار کے امتظامات سے متعلق مشاورت بھائیسہ وائس چیرمن محمد جابر احمد نے ممکینہ امتظامات بلخصور سڑکوں کی درستگی لائٹ کے امتظامات اور فرس کی فراہمی کا دوست ترکھن دیا بھائیسہ ملسیپل آفیس پر نائب صدر نشین بلدیا بھائیسہ خوزیلہی صدر مجلس محمد جابر احمد اور بھائیسہ ملسیپل کمیشنر یہ میلیم کی خیالت میں پولا اورگنش تہوار کے پیش نظر ایک اہم جلس منقید کیا گیا جس میں بھائیسہ سرکر اسپکٹر پروین کمار سبن اسپکٹر وکرم کے علاوہ مجلس و بی جے پی اور دگر جماعتوں کے کانسٹرز کے علاوہ پولا سنگم کے ذمہ داران شریک تھے اس موقع پر محمد جابر احمد نائب صدر نشین بلدیا نے اس جلس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشن بھگی راتا کے جو کام تاتل کا شکار ہے ان کو جلدلز مکمل کرتے ہوئے گنش اور پولا کے تہوار کے موقع پر شروع کروایا جائے گا اور گنش جلس گزرنے کے راستوں کی درستگی کرتے ہوئے ان کو بہتر بنایا جائے گا اور ساتھی تمام ممکنہ سہولتوں کو یقینی بنایا جائے گا اس علاوہ بٹی گلی پانٹری گلی سے نکلنے والے پولے کے دو سنگموں میں کے ذمہ داران کو بحیسہ مونسیپلٹی کی جانب سے پچاس پچاس ہزار روپے فنس پراہم کیے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی کمی پیشی پر پوری حرطمات کرتے ہوئے اس کی یقصوئی کی جائے گی اس سلسلے میں مجلسی کانسٹر سے ربط پیدا کرنے کی انہوں نے خواہش کی جانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ کا مین ہمارا پرابلوم ہے ہمارے کانسٹر کا وہ دور کرنا ہو ہم مشن بھاگر کر کے ہم ہمارے کانسٹر کو ہم لوگ بات کریں اور ہم آج سے ہم ہمارا کام مشن بھاگر کا ہمارے ہندوز مانسٹر ٹھائر کے ہمارے پورے گانیش کا اور پولے کا ہمارے کانسٹر کے طلب سے ہمیں انتظام آت کریں اور کچھ بھی پاپل کے طلب سے جو کچھ بھی اگر اور گناہ ہمارے موسپارٹے کے طلب سے تو آپ ہمارے کانسٹرز کو اتلاع دینا کوئی بھی چیز کی فکر بات کرو بائی سے ہمارے پاس لینے بھی ہمارے دو میرے کسٹرز سے ہم بڑے اچھے نالے کے سام بھائی سے کانسٹر ہماری پورا کانسٹرز کی ہمارے بھائی سے کانسٹرز کی فکر بھائی سے تلہ دے اگر میں دیکھیں گے ایڈلائنس سے ایک بار پھر تو انہیں رسالت کے الزام میں راجہ سنگھ کی دیو تھری بار گرفتاری اس بار اس کو 41 سیار پی سی کے تحت نوٹیس جاری کی گئی ایک تلہ کی مطابق اس پر پی ڈی ایک تے آیت کیا گیا مل سی کے گویتہ پر شرابسکا میں ملوی سنے کے سنگیل دیزامات آیت کرنے والے بیچے پی خائدین پر ڈیفارمیشن کیس درج مل سی کے گویتہ کا کرارہ پلٹوار جو آوامی معاملہ سے کافی دور اور چند دن سے سرگرم ہے کیا وہ ہم کو آوامی مسائل بتائیں گے پوچھارام بھاسکا ریڈی کا سوال انہوں نے یہ مل سی کے گویتہ پر الزامات کو بی جے پی کی بوگلہ ہٹ کا نتیجہ قرار دیا جماعت صحیح اہودی بازار کی جانب سے کانی شفل کی بڑھتی کیلئے تمثیلی اہلتی امتیان کا انہیں خات کئی نوجوانوں نے امتیان میں شرکت کی ذمہ داران جماعت اور ٹوٹولیہ صحیح نے ذرنی مشوروں سے نوازا ہمیں اتنی ہی نئے خبروں کے ساتھ کم بلا غاتو کی تک تک کلے دے جانتا اللہ حافظ موسیقی